انڈیا کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے بالی ووڈ اداکار شاروخ خان کے خلاف بے نامی جائیدات کا کیس بند کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اگر کیس کا فیصلہ بالی ووڈ سٹار کے خلاف آیا تو نہ صرف انہیں بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا بلکہ سات سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے شاروخ خان کے خلاف بے نامی جائیدات کا کیس خارج کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے دوہزار سولہ میں شاروخ خان کے علی باگ کے بنگلے کو بے نامی جائیدات کے قانون کے تحت ضبط کر لیا تھا تہم ایک ماتحت ادارے نے اس معاملے میں انکم ٹیکس کے کیس کو خارج کر دیا بھارتی ٹی وی کا کہنا ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران اگر یہ ثابت ہو گیا کہ علی باگ کا بنگلہ بے نامی جائیدات تھا تو نہ صرف ان کے لیے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس کیس میں شاروخ خان کے ساتھ کئی پرموٹر بھی نامزد ہیں اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو انہیں نہ صرف سات سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ املاک کی مارکٹ ویلیو کا پچیس فیصد تک بطور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا